مہترم ناظرین حدیث قدسی کی تیسری بات پر ہم گفتگو کر رہے تھے اور شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ شیخ سعادی اپنے عالم ہونے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بڑا ہوا اپنی زندگی کس چیز میں سرف کریں اور کیا راہ اختیار کریں اس سلسے بہت زیادہ میں پریشان تھا تو آخر میں ہم نے دو چیزیں اپنے لیے پسند کی ایک تو بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ساری زندگی گدار دو بہت بڑے آدمی کی بات بتا رہا ہوں حدیث کا مطلب ذرا غور کریں آج ایک علم والا سمجھتا ہے میرے پاس سب علم آ گیا ہمیں اب کسی اور عالم کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آج کتنی لوگ چند کتابوں کا مطالعہ کیے چند کیسنے سنیں نہیں نہیں بھائی ہم تو فنا اس کالر سے جڑے ہوئے ہمیں اور کسی کے بات سننے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس بہت علم آ چکا ہے کچھ لوگ جتنا سننے اتنے ہی پر عمل کرنے ہیں اور سننے گے تو کیا عمل کریں گے مختلف انداز سے شیطان اتنے بڑے کام سے روک دیتا ذرا غور کریں فضل العلم اللہ صلقوں بیان فرما رہے ہیں لوگوں نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے کہ تم نفلی علم حاصل کرو اس کی وجہ بتا رہا ہوں دیکھو شیخ سادی رحمت اللہ نے کہتے ہیں میں نے غور کیا تو میں نے کہا میں تاجر نہیں بنوں گا بزنس نہیں کروں گا یہ سب دنیا داری ہے ہم نے اپنے لیے دو چیزیں چونی نمبر ایک اپنی زندگی اللہ کی عبادت کیلئے وقف کرو بس دنیا سے کوئی سروکار نہیں شرف عبادت کرو یا دوسرے چیز علم حاصل کر کے عالم بن جاؤ لیکن نے کہتے ہیں میرا زیادہ رجحان تھا علم حاصل کر کے کیا کریں گے آج یہاں تقریر کرنا ہے وہاں درست دینا ہے کلمہ جمع پڑھانا ہے فلا جگہ جانا ہے آنے جانے میں کتنا ٹائم کتنا وقت پراباد ہوگا اور اگر اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ جائیں گے تو چوبیس گھنٹے ایک جگہ بیٹھ کے اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں وقت ضائع نہیں ہوگا کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں لیکن دل بڑی خلیچ تھی تو میں نے سوچا کسی بڑے آدمی سے مل کر کے مشویرات کریں بہت ڈھونڈا تلاشا ایک بڑا سنجیدہ دیندار متقی پرہیزگار عالم ربانی کے بارے میں سنب فلا جگہ عالم ہوئے تھے شیخ صادی کہتے ہیں میں وہاں گیا اور جانے کے بعد ان سے کہا بھائی دنیا کی دنگی کہاں صرف کریں میں اس مسلم بڑا پریشان تھا تو آخر میں میں اس نتیجے پہنچا دنیا داری کی کیا دروت ہے شیخ اللہ کی عبادت کرو یا علم حاصل کرو عالم بن جاؤ تو میرا زیادہ سوق اور شوق ہمیں زیادہ اتمنان ہوا کہ چوبیس گھنٹے ہم اپنی زندگی اللہ کی عبادت کے لئے وقفہ کرنے ہیں شیخ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اس میں وہ وقت ظاہر نہیں ہوگا سفر نہیں کرنا پر ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے اور دوسرا یہ کہ علم حاصل کریں لیکن علم حاصل کریں گے علم حاصل کرنے میں وہ وقت اتنا لگا علم حاصل کر کے آئے تو آج فلا جائے جانا آج فلا جائے جانا فلا جائے جانا وہ وقت ضائع ہوگا بہرحال ہم آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کیا کریں موہ اکبر اس لئے کہا جاتا ہے انسان جب کسی معاملے میں پریشان ہو تو اپنے سے فیصلہ نہ کر لے اپنے سے بڑے تجربیکار علماء فضلاء جو ماہر ہے ان سے جا کے مشورہ کرنا چاہئے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حب گیا وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ ہمارے نبی آپ بھی اپنے صحابیوں سے معاملات میں مشورہ کیا کریں لیکن آج آدمی اپنے سے فیصلہ کر لیتا ہے ہم نے استخارہ نکلوا لیا ہے وہ بھی غلط ہی استخارہ نکلوا لیا ہے ارے استخارہ کیا جاتا ہے اپنے سے کرو نکلوایا کیسے تم نے آج کمپیوٹر سے نکالا جاتا ہے استخارہ یہ بھی بزنس بنا ہوا ہے صراحتاً ناجائے تو حرام ہے اپنے بڑوں سے مشورہ کرو شیخ صادی کتنے علچے ہوئے تھے ایک بڑے عالم دیندار کے پاس گئے مشورہ لیا اور کہا میرے دل میں یہ ہے کہ میں عبادت کروں سبحان اللہ عالم دین نے بتایا تمہاری اپنی سمجھ سے تم کو اپنی زندگی عبادت کے لیے وقف کر دو یہ بہتر ہے لیکن یہ تمہاری سوچ غلط ہے تمہارے لیے بہتر عبادت کے لیے یہ وقف ہونا نہیں ہے بلکہ عالم بننا بہتر ہے کہا کیوں سبحان اللہ تجربے کار عالم کتنی پیاری جواب کہا دیکھو عبادت گدار سب اپنے لیے زندہ رہتا ہے تم چوبیس گھنٹے زندگی بھر عبادت کرتے رہو گے تو کسی انسان کا کیا فائدہ پہنچا ساری زندگی عبادت کرو گے اپنے لیے پیر عابد زاہد ایک انسان جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیٹھ جائے اپنی زندگی وقف کر دے وہ اپنے لیے زندہ ہے اپنی فائدہ اٹھا رہا ہے کسی کو کسی مخلوق کو فائدہ نہ پہنچا لیکن عالم جو ہوتا ہے عالم اپنی لیے بھی زندہ ہوتا ہے پوری قوم کے لیے زندہ ہوتا ہے ایک عالم علم حاصل کرے گا اپنے سے عمل کرے گا اللہ کی عبادت کرے گا نیکیاں کرے گا شریعت کے پابندی کرے گا اور پتہ نہیں کتنی اللہ کی مخلوق کو اپنے علم سے فائدہ اٹھائے گا اور ہزاروں اس کے علمے کے برکت سے اللہ والے بنے گے عبادت گزار بنے گے پھر مثال ایک دی بڑی عجیب سے مثال دی کہا دیکھو عابد کی مثال ایسی ہے کہ ایک دریہ پار کرنا ہے پانی بہ رہا ہے تھوڑا سا پانی مشکل سے دریہ پار کر لے گا اپنے سے اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا لے گا لیکن ایک انسان اگر تیراکی میں ماہر ہوگا اچھی طرح سے اس نے مشکل کیا ہوگا علم رکھتا ہوگا تو خود بھی پار کرے گا اور پتہ نہیں پچاس سو کو پار بھی کرا دے گا دریہ کا یہ مثال عالم اور عابد کی عابد صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے اپنے جنت کے لیے عبادت کر رہا ہے اور عالم جو ہوتا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نیک عامال میں مشغول کر رکھا ہے اور دنیا کے بے شمار لوگوں کو بھی اپنے دعوت و طبیق اپنے علم کے برکت سے جہنم سے بچا رہا ہے شیخ سادی کہتے ہیں ایسی اس نے مثال دی ہم نے اپنی زندگی کے سارا پروگرام کینسل کیا اور علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے اور آج تک ان کی قساب گلستان بوستان قریبا آج تک ان کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے مر گیا انسان اور ان کے علم سے فائدہ پہنچ اللہ حاصل نے اس لئے بہت سمجھ آگئی ہوگی کہ نفلی علم نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے کیوں نفلی عبادت سے آدمی اکیلا فائدہ اٹھا رہا ہے اور نفلی علم سے انسان بہت بڑی قوم بہت بڑی جماعت بہت بڑے انسان اور جنوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچائے گا تو جو اپنے بھی فائدہ ہو اور غیروں کو بھی فائدہ پہنچائے وہ عمل افضل ہوتا ہے بنیزبت اس کے جو سب اپنے لئے زندہ رہے اللہ اکبر تمہاری حیو اس لئے ہمیشہ کوشش کریں بلکہ بعض اہل علم مجھے بات یاد آئی ایک الحمدلللہ یا ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا ہمیں کسی کے پاتھ جانے ایک ضرورت نہیں یہ فکرہ جو ہے اس بڑے نیک عمل سے روک دے رہا ہے یہ ہمارے دل و دماغ میں نہ آئے ایک وجیب سواہ کیا پیش آیا ہم چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں امام زہبی رحمت اللہ اور خطیب بغدادی نکل کرتے ہیں ایک بہت بڑے عابد فضیل ابن آیاز تھے ان کا نام یاد رکھ ہے فضیل ابن آیاز یہ بہت بڑے ڈاکو تھے نام اور ڈاکو تھے دنیا کے بغداد کے یہ بار بار پکڑے گئے لیکن ان کو ہزاروں کوڑے مارے گئے سیکھ کوڑ مرتبہ جیل میں گئے لیکن انہوں کبھی توبہ نہیں کی لیکن ایک دن اللہ رب نے توبہ نصیب کی وہ آکیا بڑا طویل وہاں نہیں جانا چاہتے صدق دل سے توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ میں آج تک اتنی دکیتی کتنا مال لوٹا اتنے پسافروں کو قتل کیا ہم مجھے توبہ نصیب ہوئے اللہ میں اپنی اس گناہ کا کفارہ یہ دیتا ہوں زندگی بھر میں تیرے گھر میں بیٹھ جاتا ہوں مکہ میں وہیں سوں گا وہیں رہوں گا ہم دنیا کے نر کوئی کام کریں گے نہیں جیسے ہم ڈاکو تھے ڈکیتی چھوڑ کر کر صرف تیری عبادت کریں وہ بھی تیرے گھر میں آ کر کے حرم کے اندر ساری زندگی بکا جا جو تھی توبہ کرنے کے بعد حرم میں زندگی گزارے اور انہی کے دوستوں میں سے ایک ساتھی تھے عسیحاق ابن راہوی عسیحاق بہت بڑے عالم تھے محدث تھے ایک صاحب نے خواب بڑا عجیب سا کہتے ہیں کہ ہم نے رات خواب میں دیکھا ہم لوگ سوئے ہیں ایک مجلس نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ اردگرد نبی علیہ السلام کی مجلس میں شامل ہیں ایک جگہ وہاں خالی تھی تو فضیل ابن عیاز جو بہت بڑے عابد زاہد ولی تھے جنہوں لوگوں نے ان کو کہا جگہ اللہ رسول کے پاس بیٹھی بڑے عبادت گدا رہے آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں نبی علیہ السلام کے پاس بازم جگہ خالی تھی وہاں بیٹھنے لگے تو اللہ رسول نے منع کر دیا ان کو حرم کے اندر بیٹھ کر کے عبادت کرنے والا آدمی اللہ رسول نے منع کر دیا بیٹھایا خواب دیکھنے والا کہتا ہے نید بیدار ہو گئی بڑی بیچینی بڑی پریشانی ہمیں کہ یہ کیا ہو گیا اتنا بڑا ولی اللہ اتنا بڑا عابد و زاہد جس نے ساری دندگی حرم مکی میں گداری اور صرف عبادت میں مشکور لہا اس کو اس جگہ پر بیٹھنے کہ اللہ منع کر دیا اور فلا عالم اور محدث کو ہاں بیٹھایا کہتے ہیں بڑی بے قراری تھی تو اس وقت کے بڑے محدث جو علماء تھے ہم سے ملنے والے ان کے پاس گیا کہ بھائی میں نے آج ایسا خواب دیکھا ہے کہ اتنے بڑے ولی کو عابد و زاہد کو اللہ اقصر نے بیٹھانے سے انکار کیا اور فرمائے ہادا مجلس ابو عساق یہ ابو عساق جو عالم دین محدث ان کی مجلس ہے یہ سمجھ بات نہیں آتی ایسا کیسے ہو گیا تو عالم دین نے بڑی عجیب سے بات کہی جو ہم ناظرین کے لئے عبرات و نصیت کے لئے بیان کرتے ہیں عالم دین نے کہا کوئی تاجب کی چیز نہیں ہے کہا تاجب کی چیز تو ہی کہا کوئی تاجب کی چیز نہیں کہا کیوں کہا دیکھو فوزیل ابن عیاد جو بڑے عابد و ظاہی تھے حرم کے اندر عبادت کرتے تھے حرم مکی میں ساری زندگی ادھاری لیکن وہ صرف اپنے یہ عالم دین ان کو اللہ سن فرمائی ان کی جگہ ہے وہ اپنے لئے بھی زندہ تھے اور پوری امت مسلمہ کے لئے زندہ تھے اور اپنے علم سے اپنا فائدہ اٹھایا اور دنیا کے بہت سارے لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ اٹھایا تو فضیل اپنے لئے زندہ تھے اور یہ محدث اپنے لئے بھی امت کے لئے زندہ تھے اور نبی سرح سام کا جان سی وہی ہوتا ہے کیوں نبی سی اپنے لئے زندہ تھی بلکہ پوری امت کے لئے بھی زندہ تھے نبی کے سچے وارث ہیں جن کو اللہ سلی وہاں بیٹھا جائے تو میرے لئے اللہ سلی نے رقبت دلائی کہ نفلی عبادت سے بڑی عبادت ہے کہ انسان اپنی علم میں اضافہ کی کوشش کرے ذرا سوچو نبی ساری زندگی بڑی پابندی سے دعائیں مانگی ہیں دوستو وہ دعا آپ بھی یاد کر لیں اور علماء سن بھی یاد کریں علم کے شوقین بھی یاد کریں اللہ سلی جو دعا مانگ رہے تھے اللہ من فانی بما علم تنی وعل من ما ینفع بی وار ذکنی علم ینفع بی رب زدنی علم نبی علیہ السلام سب کتنی پیاری دعا مانگ رہے ہیں گھر سے سنیں ترجمہ اللہ من فانی بما علم تنی اللہ جتنا علم دیا ہے اس سے مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دیں علم والوں کو یہ بھی دعا کرنی چاہئے اللہ مجھے جو آپ نے علم دیا ہے اس علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں آگے وار ذکنی علم ینفعونی بی اللہ مجھے اور علم دے دیں تاکہ اور علم سے اللہ میرے علم کو اور بڑھا دیں نبی علیہ السلام تین دعا مانگے نمبر ایک اللہ جو علم آپ دے چکے ہیں ہم کو اللہ اس علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دیں اور علم سے فائدہ دو طرح سے اٹھایا جا سکتا ہے نمبر ایک اپنے علم پر خود نے کیا مانگے اللہ مجھے اور ایسا علم دے دے جس سے ہم فائدہ اٹھائیں تیسری چیز تیسرا جملہ اللہ میرے علم میں مزید اضافہ کر دے یہ علم نافع کی دعا مانگنا یہ بہت بڑی عبرت و نصیحت اس حدیث میں ہمارے لئے ہے اور ایک حدیث اور بخاری کی سنا کی موسی کلیم اللہ سے بڑا عالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے کلیم اللہ ہے نبی اللہ ہے اپنے زمانے کا نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا لیکن صحیح بخاری کی روایت جب موسی علیہ صرف صاحب نے ایک دن کسی مجلس مواز کہا تقریر کی نصیحت کیا بڑا اب نبی موسی علی اللہ کا نصیحت کیا پوچھنا اتنا پر اثر تھا اتنا اچھا لگا ایک آدمی کھڑا ہوا کہا اے موسی بڑا مزہ آیا آپ کے واز نصیحت میں کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے کہ جس عالم کے پاس ہم جا کر اس سے علم حاصل کریں کیوں آپ اتنا اچھا آواز کہتے ہیں تو جو آپ سے بڑا عالم ہو آپ سے اچھا آواز کہتا ہوگا اس کے اندر یہ شوق جدوہ پیدا ہوا موسی علی اللہ کے زبان سے نکل گیا نہیں ہم مجھ سے بڑا کوئی عالم میں نہیں جانتا اللہ اکبر یہی چیز اللہ تعالی کو پسند نہ آئی انا واقعی موسی علی اللہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا لیکن موسی علی اسرح سام کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہ پڑا موسی نے کہا نہیں مجھ سے بڑا عالم کون ہے میں تو نہیں جانتا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی دنیا کے اندر ہوگا جیسے ان کے زبان سے نکلا اللہ تعالی نے وہی بھیجی بھلا موسی کیوں نہیں ایک بندہ میرا ایسا ہے کہ اس کے پاس وہ علم ہے جو تم کو میں نے دیا ہی نہیں اب موسی علیہ سلام دیکھ علم میں اضافہ اپنے علم کو بڑھانے کی فکر کرنا موسی علیہ سلام نہیں پوشہ اللہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کو آپ نے وہ علم دیا جو مجھے نہیں دیا ہے اللہ نے فرمائے بھلا اللہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں تاکہ اس سے وہ علم بھی حاصل کریں جو میرے پاس نہیں موسی کلیم اللہ نہیں کہتے کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے نبی کو ضرورت تو ہوتی ہے اور آج کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہمارے پاس بہت ہے ہم علم حاصل کر چکے اللہ مجھے سننے کی ضرورت نہیں مجھے بہت کچھ معلوم ہے میں نے بڑی اسٹر نہیں کر لی اللہ نے موسی قلیم اللہ کو بتایا تو موسی قلیم اللہ نے اللہ ہم اس بندے تک کیسے پہنچ سکتے ہیں آپ بتائیں موسی قلیم اللہ کو اللہ نے حکم دیا کہ ایک مشلی تل کر کے فرائی کر کے ناستے دان میں لے لیں وہ بندہ ایک ایسی جگہ بیٹھا ملے گا جہاں دو دریائیں آ کر کے ملتے ہیں اور جہاں وہ مشلی تمہاری جہاں گائب ہو جائے وہ بندہ ملے گا موسی علیہ السلام بڑی مشکت پورا قصہ صحیح بخاری میں سورہ قہف کے اندر موجود ہے ہم تفصیل میں جانا نہیں چاہتے وہاں پورا ماشاء اللہ موسی قلیم اللہ سفر کرتے کرتے بڑی مشکلات کے بعد وہ ملے ان سے موسی قلیم اللہ نے سلام کیا اپنا ایڈیز بتایا کہ میں فلا ایونا فلا ہوں آپ کے پاس جو علم ہے آپ مجھے سکھلائیں گے سوچیں قرآن پاک کی آئے میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اپنے علم مضافہ آپ کے پاس جو علم ہے آپ مجھے سکھا دیں گے وہ خدر تھے وہ بھی ایک نبی تھے ایک نبی کو جو علم دیا دوسرے کو نہیں دیا دوسرے کے پاس جو علم پہلے نبی کے پاس نہیں خدر علیہ السلام نے فرمایا موسی تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکوگے تم بات بات پر ٹھوک آخر کار موسی علیہ السلام نے ان سے علم حاصل کیا پورا قصہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا بیان کرنے کے بعد آپ نے پر کاش کی موسی علیہ السلام ذرا خاموش رہتے تو شاید اور علم میں اضافہ ہمارے بھی ہو جاتا میرے بھائیو تو اتنا لمبا سفر موسی علیہ علم حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے علم میں اضافہ کے برابر کوشش کرتے رہیں کبھی علم حاصل کرنے میں پیشے نہ ہوتے ہیں واللہ ہمیں بات یاد آئی دو بڑے امام ایک امام ابو زرعہ ہیں اور ایک بہت بڑے امام احمد بن حمبل احمد بن حمبل جیسے امام کے پاس علم کی کیا کمی ہے دوستو کیا کمی ہے علم کی لیکن نہیں علم کی کمی ہوتی ہے ممکن ہے کہ سامنے والے کے پاس ایسا علم جو ہمارے پاس نہ ہو اب درہ سنیں امام احمد بن حمبل امام ہیں لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں امام الدنیا ہیں لیکن ان کو پتا چلا کہ امام ابو زرعہ رازی جو خوراسان میں رہتے تھے وہ بغداد آنے والے ہیں پورے بغداد کے لوگ انتظار کریں ابو زرعہ رازی آئیں گے تو ان کے علم سے ہم لوگ فائدہ اٹھائیں گے احمد بن حمبل کو پتا چلا احمد بن حمبل اپنے گھر سے نکل جاتے خوراسان سے جو راستہ بغداد میں داخل ہوتا چکے نکل جاتے کسی کو بتاتے نہیں اور جا کر صبح سے شام تک انددار کرتے کہ ابو زرعہ رازی آئے تو ہم یہی سے ان کو پکڑ لیں ایک دن دو دن کئی دن گدرے ایک دن ابو زرعہ رازی آئے ابھی شہر میں داخل ہونے کے پہلے ہی دور دراد علاقے میں احمد بن حمبل بیٹھے تھے آئے پکڑ لیں اسلام علیکی ابو ذرع کہا کہ ہاں امام احمد بن حمبل ان کو پکڑے اور بغداد میں جانے ہی نہیں دیا اور چکے اپنے گھر میں لے کر کے چلے گئے اور اپنے گھر میں لے جا کر درواد بن کر دیا ایک ہفتہ امام احمد بن حمبل نے امام مبوزرہ راضی کو اپنے گھر میں رکھا اور قلم لیا اور کاغذ لیا اپنا کچھ نہیں بتایا ان کو دیکھو علم میں اضافہ یہی ہمارے اندر پیدا کر لی کیوں یہ ساری چیزیں اور قلم لی امام احمد بن حمبل کہتے ہیں ابو زرعہ فلا حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے ابو زرعہ نے کہا فورا نوٹ کر لیا فلا رابی کے بارے میں کیا خیال ہے بتایا اس کو نوٹ کر لیا ایک ہفتہ تک دروادہ مند رکھا اور امام ابو زرعہ کو جانے نہیں دیا اور شہر کے لوگ انددار کریں ابو زرعہ کیا ہو گئے آئے نہیں اپنے گھر میں رکھا اور احمد بن حمبل چوبیس گھنٹے اپنے علم میں اضافہ کے ان کے علم سے پوش پوش کر کے نوٹ کرتے تھے اور ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں والد سلام نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے فرد نمات پڑھی ہے ہم نے سنتیں اور نفل بھی چھوڑ دیا کہ جب سنت اور نفل پڑھیں گے اتنی میں دو چار باتیں اور اس علم سے سیکھ لیں گے یہ بڑی عبرتناک چیز ہے اللہ تعالی ہمارے اندر علم میں اضافہ کرنے مزید اپنے علموں کو بڑھانے کا شوق جدوہ پیدا کر دے اقول لہذا واسطغفر اللہ من کل دم بی مات ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں